پہلی تاریخ ہے آج ایک اگست اور ہم کہہ رہے ہیں ویل ڈن آمیر آپ بھی اگر یہی کہہ رہے ہیں تو ہیش ٹیک لگا کے اسے ٹویٹ زیادہ کیجئے گا کیونکہ کشمیر میں سرک شابلوں کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے لشکر تیبہ کا موسٹ وانٹڈ آتنگ کی ابو دجانہ مارا گیا پلواما زلے کے حکری پورا گاؤں میں صبح ساڑھے چار بجے سے چل رہے انکاؤنٹر میں دجانہ کو ٹھیر کر دیا گیا یہاں ایک مکان میں دو آتنگ کی چھپے تھے ایک کا نام آفر عارف اللہاری اور دوسرے کا نام ابو دجانہ تھا دونوں ہی آتنگ کیوں کو مار دیا گیا ابو دجانہ کشمیر میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر تھا اور اس کا مارا جانا سرک شاہ بلوں کے لیے بڑا شکار ہے تو پلواما کے حکری پورا گاؤں میں انکاؤنٹر کے بعد سرچ آپریشن اب بھی چل رہا ہے سرک شاہ بلوں نے آج صبح قریب ساڑھے چار بجے انکاؤنٹر شروع کیا تھا جس میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر ابو دجانہ مارا گیا جمہو کشمیر کے ڈی جی پی ایس پی وید نے زی نیوز پر ابو دجانہ کے مارے جانے کی پوشٹی کی وید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کنفرمیشن ہے ابھی اس انکاؤنٹر جیسے میں نے کہا کل رات کو انفرمیشن آئی تھی پولیس کے پاس سپیسفک انپورٹ تھا کہ کسی ایک گھر میں ہکڑی پورا پلوامم ہے دو لشکر کا ٹاپ کے ٹرریس شپے ہوئے ہیں تو وہاں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے کارڈن کیا اور وہاں جو انمیٹس تھے ان کو نکالا پہلے اور اس کے بعد یہ انکاؤنٹر سٹارٹ ہوا ایک چینج آف فائر اس میں وہ ابھی کنکلوڈ ہوا ہے تو اس میں دو ڈیڈ باریز ریکابر ہوئی ہیں ایک ابو دجانہ کی ہے اور ایک عارف ہے جو للہار کا رہنے والا ہے ایک کافی بڑی اپلبدی ہے کافی بڑی اچیمنٹر سکیورٹی فورسز کے لیے کیونکہ یہ پاکستانی ٹرریسٹ بہت عرصے سے یہاں تھا اور کافی ٹرر اس نے لوگوں میں آن تک کنفیلا ہوئے تھا سر کتنی بڑی سفلتا ہے یہ سرکشہ ایجنسیوں کے لیے کیلکہ ابو دجانہ ایک پلس پلس کیٹیگری کا ملٹرین مانا جاتا تھا اور کافی بار وہ نکل بھی نکلنے میں سفل ہوا اس بارے میں بتائیے یہ صحیح ہے کہ بہت بار وہ کارڈن سے نکل گیا اور چکمہ دیکھے کہ ایک بار نکلنے میں کام جاب ہوا لیکن اس بار وہ ممکن نہیں ہوا اور وہ واقعی ایک بہت وانٹڈ ٹرریس تھا اے پلس پلس کیٹیگری میں آتا تھا اور میں ان لڑکوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا سر کتلا انعام تھا اس پر اور دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ لشکر سے یہ کنارہ کشی اب کر رہا تھا کیا یہ صحیح ہے اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا آخر میں لاست سوال آپ سے جاننا چاہوں گا ابو دجانہ کے مارے جانے سے ملٹنٹ آؤٹفوٹس کو کتنا بڑا سیٹ بیک بہت بڑا سیٹ بیک میرے حساب سے لگا ہے آئی تنک بہت اس بگ اچیومنٹ تو ڈی جی پی وید اگر کہہ رہے ہیں کہ بگ اچیومنٹ بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی کیسے ہے اسے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں لشکر کمانڈر ابو قاسم کے مارے جانے کے بعد دجانہ لشکر کا ٹاپ کمانڈر تھا کشوین میں لشکر کا سارا آپریشن ابو دجانہ دیکھ رہا تھا ابو دجانہ پر تیس لاکھ روپے کا انام تھا اور یہ ہجبول کمانڈر برہان وانی کے جنازے میں شامل ہوا تھا وہاں پر ٹریس بھی کیا تھا وہاں پر سرکشاہ میں سے دیکھا بھی تھا ویڈیو میں کہہ لگا تھا یہ برہان وانی سے بھی بڑا آتنگ کی تھا برہان پر دس لاکھ روپے کا انام تھا جبکہ دجانہ پر تیس لاکھ کا انام رکھا گیا تھا ابو دجانہ دو سال میں سرکشاہ بلوں کو سات بار چکمہ دے چکا تھا پچھلے ماہ میں ہی پلواما سے فرار ہونے میں یہ کامیاب ہوا تھا ابو دجانہ پتھر بازوں کی مدد سے کئی بار جمع کشمیر کے پور مکہ منتری اور نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ نے دجانہ کے سوال پر وینگ بھرے راجے میں کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے راجے میں شانتی بہالی ہوگی بہت اچھی بات ہے آپ جتنوں کو بھئی پگریں گے یا ماریں گے اتنا ہی وہاں پہ امن آ جائے گا بہت اچھی بات ہے آپ جتنوں کو بھئی پگریں گے یا ماریں گے اتنا ہی وہاں پہ امن آ جائے گا اور اس وقت میرے تین سے یوگی لگاتار اس بڑی ڈیولپرنٹ پر نظر رکھے ہوئے پلواما سے خالد حسین ٹھیک اسی جگہ سے موجود ہیں ڈلی سے منیش شکلہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور ڈلی سے ہی کرشت مہنمشٹا آرمی کے بارے میں لگاتار وہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ کیسے اس بار کھلا چھوٹ دی گئی ہے اور کیسی آپریشن لگاتار وہاں پر چل رہے ہیں سب سے پہلے خالد آپ کا رکھ کریں گے آپ بات کر رہی تھے ڈی جی پی سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ ایک بڑی اچیمنٹ ہے بڑی کامیابی ہے برہن وانی کا مارا جانا اور اس کے بعد اب ابو دجانہ کا مارا جانا لشکر کے لیے جس کا جواب حالکہ ڈی جی پی نے نہیں دیا لشکر کے لیے یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ہم یوں کہیں کی ویلی میں شانتی کو لے کر کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور اتنی ہی بڑی اچیمنٹ سرکشہ ایجنسیوں کے لیے ہے کیونکہ ابو دجانہ ایک ایسا نام تھا جس میں جو ایک تو مہارت رکھتا تھا نئے ریپورٹمنٹس کرنے میں دوسرا آپریشنل جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اس میں یہ بڑا ماہر مانا جاتا تھا تیسری بات اس کے ماہر تھی کہ جب یہ گارڈن میں بھٹا تھا اور اتنا چند تھا کہ یہ وہاں سے نکلنے میں سفل رہا تھا اور قریبا سات بار آج تک یہ ایسے کارڈن میں نکلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بڑے آپریشن لشکر طیبہ نے پچھلے دس سالوں میں یہاں کیے ہیں اس کا حصہ ابو دجانہ رہا ہے ابو موسیٰ یہ ابو اسماعیل کو اس کا انٹرام چیف ضرور بنایا دے گیا تھا لیکن ابو دجانہ جو ہے یہ اب بھی ساؤتھ تشمیر میں ایک پولڈ رکھتا تھا اور جو دوہزار سولہ کا اندرس دیکھا گیا اس نے بڑی ریلیز اس میں ابو دجانہ دکھا اور اس نے کافی لوگوں کو وہاں موٹیویٹ کیا ابھی اگر ایک جانتاری میں آپ کو اور دوں گا دراصل جو ٹریک ہوا ہے ابو دجانہ یہ اس کے آئی فون کی وجہ کے ہوا ہے جو آئی فون یہ پچھلے دیس سال سے بند رکھے ہوئے تھا لیکن کل شاید اس نے وہ آئی فون ایک بار پھر آن کیا ہے اور ٹرینٹ اس آئی فون کا آئی دی نمبر اور جو اس کا دوسرے اس کا نمبر جو تھا وہ ٹریس ہوا اور اسی پر اس کو لوکیٹ کر کے اس کو آج وہاں پہ نیٹ کیا گیا ہے اور جیسا جیٹی پی نے کہا دینا سبھی سرکشہ جنسی ہیں جنسے ہماری بات ہو رہی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ابو دجانہ کا مارا جانا اپنے آپ میں بہت بڑی سفلتا ہے جی اور منیش آپ سے یہ پوچھنا شاہوں گا انٹیلیجنس ایجنسز کا اس پر کیا رکھ ہے کیا کچھ نظر رکھی جاری ہے اور کیسے انپورٹ سب اور شیئر کیے جارہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ سنکھیا لگاتار بڑھتی جاری چلی جاری ہے اور آپ جیسے کی کہہ رہے تھے کہ ایک یہ پروپر پلین کا حصہ ہے کہ جو بھی نیم سے ایک لشکر کمانڈر یا اجول کمانڈر بنتا ہے اسے ڈیٹیکٹ کر کے انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ایلیمنیٹ کر رہی ہیں دیکھیں سچین جیسے کہ لوگ کمپیر کر رہے ہیں برہان وانی اور ابو دوزانہ دیکھیں برہان وانی ایک پوسٹر بھائے تھا جس کو دیکھ کر کے جو کشمیری تھے تمام جو وہاں کے لوکل تھے وہ بھرتی ہو رہے تھے آتنکی سنگیٹھن میں لیکن ابو دوزانہ کافی ایکسپریئنس آتنکی ہے اور جس طریقے سے اس کے نیٹورک تھے جس طریقے سے چکمہ دے رہا تھا گیارہ بار اس نے سیکیورٹی ایجنسیز کو چکمہ دیا تھا اس کی حافظ صحیح سے لگاتار بات ہوتی تھی اور آپ یاد کریں برہان وانی نے بھی حافظ صحیح سے بات کی تھی اور اس بات تو ناراض تھا کہ ابو دوزانہ کو کیوں زیادہ حافظ صحیح دیمپورٹنس دیتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابو دوزانہ کی کافی اچھی پکڑتی اور اس نے لوکل وہاں شادی کی ہوئی تھی پلواما میں جیسا کہ خالد بتا رہے تھے کہ آئی فون یہ تو ایک بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی پتی سے بھی بات کر رہا تھا اور کہیں یہ دیکھا جا رہا کہ ایسا تو نہیں کہ وہ وہاں ملنے آیا تھا اپنی وائپ سے اور ایجنسیز چکی نظہ رکھتے ہیں ایسے آتنکیوں پہ جب اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بہتر ایک انٹلینس ملتا ہے اس کے ذریعے ایسے آپریشن کیے جاتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ کشمیر میں ساؤت کشمیر میں اس نے کافی اچھا نیٹورک اسٹیبلش کیا تھا اور تمام جو سٹون پیلکس تھے ان کو بھی اس نے جو سلیپر سیل ہے کشمیر میں ان کے ذریعے اس نے جہاں بھی انکانٹر ہو رہے تھے وہ جو پتھر باز تھے ان کو موبلائز کیا جاتا تھا انکانٹر روکا جاتا تھا اور آج بھی آپ دیکھیں کشمیر میں جیسے ہی یہ خبر فیلی پلواما میں کافی زیادہ سنکھیا میں پتھر باز وہاں پر پہنچنے لگے ابھی بھی پتھر بازی ہو رہی ہے اور جس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آتنکیوں کو ان سے بھگا دیا جائے لیکن چونکہ آپ پچھلے کئی دنوں سے فورسز ایسا انکانٹر کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سٹون پیلٹنگ کے بیچ میں کیسے آپریشن کو انزام دینا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے گھیرہ تیار کیا تھا کہ زیادہ کسی کو انہیں ٹائم دینا نہیں تھا اور کوشش یہی تھی کہ چھے بجے سات بجے تک وہ آتنکیوں کو مار دیں اور آپ دیکھیں تو ایسا ہی کیا گیا انہوں نے جتنی جلدی ہوا گھر کو اڑا دیا اور انزار کرتے رہے کہ جب وہاں آگ لگی جوتی وہ بچ جائے پھر وہ گھر میں جائیں اور ریکنائز کریں کہ وہی ابو دوزانہ ہے جس کو ڈھونڈ رہے تھے اور کشت مون مشرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کشت مون مجھے یاد پڑتا ہے جس وقت یہ آتنکیوں کی سنکھیا مارے جانے والے آتنکیوں کی سنکھیا لگتار بڑھتی چلی جاری تھی برہان وانی کو جب مارا گیا تب یہاں پر کچھ کرٹکز یہ بھی کہہ رہے تھے کچھ ایک ورگ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ ایک لیڈر تھا وہ ایک پوسٹ رو پوائی تھا لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ آپ اپنی ریپورٹنگ میں اس کو منچن کر رہے تھے یہ ایک پروپر پلین کا حصہ ہے جس میں جمہو کشمیر پولیس بھی ہے سرکشابل بھی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں جو کی ویلی کو لے کر کے الیمنیٹ کرنا ٹیرزم کو پورے طریقے سے اس پلین کا حصہ ہے آج اسے اسی سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے دراصل سینا نے پچھلے کم سے کم سال ڈیر سال سے ٹاپ گیئر میں کام کرنا شروع کیا ہے اور آتنکوادیوں کا جو گریو ہیں انہوں نے اپنے لیڈرز کو پروجیکٹ کرنا شروع کیا یہ شاید ان کی سب سے بڑی غلطی رہی ہے لیڈرلیس جو ابھی تک ہوتا تھا پچھلے دوہزار دس سے لے کے دوہزار بارہ تیرے تک کوئی بڑا لیڈر نہیں نظر آتا تھا لیکن اس کے بعد بڑے لیڈر ابرے ایک فیس بک میں وہ جو فوٹو چھپی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا جس میں ہجب المجاہدین کے جو ہومگرون لوکل آتنکوادی انہوں نے بڑی شان سے فوٹو کچھوائی تھی ہوں کہ کر کے سارے کے سارے مارے گئے چاہے برانوانی ہوں اور سبزار بھٹ جائے سے حسب المجاہدین کے لوگ یا لشکر تیبہ کے دوسرے جو آتنکوادی ہیں ان سب کو سب کا ٹریک ہے سب کے بارے میں جانتا ہے سینہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جاری ہے میں آپ کو ذرا روکوں گا ہم ذراکھوں گا ہم ذراکھوں گا سنہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی جاری ہے انہوں نے کانسرن ہاؤزز وہ 10-12keiten ہوا کوٹارنس کی pis بعد Hmmm انہوں نے میاں کیوں کامول کامول بعد کچھ اگر میں کام کرد کر دیگتے ہیں جارہ کی اچھا ہماری جو ہیں اور اس کا مجھے پانچھیں کہ جب ہلا پھر اپر ایتا ہے ہمانے اور آنچے ہماروں میں سے تجھلی سارے اور کچھ بھی اور آج دو جائرہ اگر حماری جوہاں تھ 사고 دودی جانا لاشکرے طے والدوری باڈا میں کاشمیر اگر ایسی باری مکٹی ہے اور اپنے کے بعد اکافت ہونا تھا اعاف letzte بن ع Pattari ارت J struggle باند کے بارائی کافران قطعی پر باند بتأرگیر نمشی ٹور رنگ پر روبری باند خانچے پی واجبیم امریک پڑی ت lash Som Saqq Dhot Aber carga طرgu بچ پیاری اس کا فاشتانی جائ jus پس اعمال کرنگ ہونا که پیشنگ چنگ کرنہ ام آرکتانی کی شکریہ اور ہوتے کے اجاز بھی اطلاق بھی جائے اتبار ہوا شروع ہوسیں مباری شروع ہوسکے کیوں اور اتبار مجھسائی کیوں چالتی ہوتا ہے مجھے ہوتا ہے جیسے سایت وقتی اور ہیں پر حافظọiکتا ہے موسیقی اور اس میں قامتا ہوں نے ساتھ کسی باٹوں سے وہ کیا جا فرمان کیا گنام کی طرف فرمانی کا نمازا ہے اور اللہ لکہ ترے ہیں شہر ہے وہ قانتم کی زیادہ اور جانات کیا ہے والدان اس کے ساتھ باستان جانات کیا ہے اور بچوں نے اپنی دلائیزی بعد وہ بچوں نے دلائی پہنچ کی اور گناہ کا بدایا ہے ابودو جانا اور اخری اے رف دلائی مجھے دیکھنے بھی کیا ، کیا ، فردوس کھان ، اور ، 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 as it happens in spite of our warnings and in spite of our requests the people on the behest of militants I have been repeating it in every PRINS conference the people on the behest of these militants maybe coercion or threatening they tend to come in between the operating parties and that's how they get injured or killed ایسی اللہ کو اور چاہمانا رہا مانتی ہے ہمین نے شمیانا کیا بارتانوżا ہے اگر لوگوں نے اس کی طرحیت کیا بارتانوżا ہماری ہے جالدم لوگوں نے ایسا ہے سکتا ہے لیکن چاہماروں نے کیا بارتانوی کیا چاہمانوڈا ہنٹ ملک اگر کا سوہمان کا حاصل ہمارگی کیا لگر جانب phenomenal پر کرنے کیا پیالتانوڈ، اگر کا کنید تمشارروں کی کبلگا کیا سکتا ہے لیمانکور کا ملت کا شک راتور ایک ایمانی سکتا ہرامی است نمید پیش کرد کسی کو پیش کرد انگیز ہمیں سکتا ہمیں تا لوگا راتور کنید تو دیکھنے راتور کنم دعائی معطیم معالی حرکتی کبیکی چایی کنید مجموی بکرکتی کنید یو اب chemان کنید یک کنید میں کنید کنید میں خانک ، موگو کنید کنید میں کنید؟ مجموی آن، سرمان، پیدی پیشت، جو کنید درمان زندگی پیشت سرمان، مجموی رکھان آمدر سارپندفیہ دا مداریٰر ہے عرب دارよろしく تعالیٰ نمیتو کرتا ہے آجانے کے لئے یہ بہتمر داروں کو محطہ کرتے ہیں نمیتو کل چیز میں مجھے معای کرتے ہیں بہت کر�� ہے اچھا ہے جنگ، لوگا ہمارے 안에 کی رہی کو محطہ کرتے ہیں مجھے جکس پیار کی طرح کے لئے اس کی طرح کی طرح فرمانت اِ بارتمر کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کی جسی ست کرتے ہیں جیسے آخری ہی کبھی راکستان کبھی جنس کی روزی دارتان بہترین جنس کی روزید جنس کی روزید نیکنی اسی تلوشک ہمامیم بہترین شوید مجموعی آبود اجانا نمازم اور ایک باری جو محلوم سکران نباً اسارا ان کے لئے اینکارہ کیا تھیں ملوکہ ہی کی صرف اسے ایک ملوکہ کیا تھا ہمٹے لئے ایک ساتھ ایک اسی ایک ملوکہ کیا تھzyć ہمٹے اینکارہ بھی عمد کواریٹیوں کی ایساس کیا تابscreamーン weil کیوں سے مقاری ہونا عنہ meng beraber نہیں کرنک اور بوجود 35て ایسے tecnología ہم لاکھنے کے لیٹ Mortal Pro� قابل ، ہاتھ تھے آپ کو جانا جان چلا ہم نا WINہیں godt جائے لیٹورز یارب نوریفر houses سے سنیا جیتے ہیں اور dois پر ک Koren ہم اشترونوں کو بیشتر آسان بارے ہیں تاپنات جميع بارے ہیں اور میرے دوستان دنشان محلومت سو Sameer ہوگا سایت راندا وکرمکتا ہے اور شبہ بھی ہیں اگر آپ کو نمید شکلہ حافظ اور آپ کو مطلب شکلہ کیا گزام ، اگر آپ کو مطلب ای افتر ٹھیکڑھیں ہمیتے ہیں۔ مرکہ دیکھنے والدہ کمیون کے پاتم کنید کیا ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، انچانی ایک رہنٹ کاری کسید ہے، اور انچانی اچھاں کسید ہے۔ لگا ہمیتے ہیں۔ نمید کی طرف تượngی کے ساتھ کرنے والدہ کرنے والدہ کاری کنید ہے، اور دیکھنے کی کوئیی پر قرآنہ نہیں جانئے کیا ہمیں مجھ سے اگرانوں سے تکٹ کہ ساتھ چیزی کی جانئے جانئے میں ساتھ ساتھ چیزی کی ساتھ پ confianہ ہمیں اور سے قابلہ سے ہماراں کو پیارت کرنے کے لئے میں شکریہ سکتاک کر ہے مجھے کی طالب کو اس کا اجتیار کرتے ہیں میں سکتاک کرتے ہیں ہی نکاح کی طول پاس نکاح کی طرف کے مطلقے میں نہیں کیسے لکے تو، جانتہ ہو پاتی ہے تافہتی کا مطلقہinki کمارے کی طرف کو ایک مطلقے کی باتا تو نہیں کیسے لکھا موسیقی 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 دمتllo موسیقا ہاری دوزگر اگر آپ کو یاد ہوگا تو لشکر کا ایک اسماعیل سے زیادہ ایکٹیو تھا تو ہو بھی سکتے ہیں And what about the Amanat Yatra attack, any headway in the mystery? Of course, of course, of course, of course, a positive headway We have to neutralize, to crack the case and neutralize all the OGWs involved in that case Now we are gunning for the militants who were directly involved in the action OGW network has been smashed Yes, it has been smashed They are all with us and they are singing Vehicles have also been Yes, vehicles have also been singing and everybody is singing, no problem Sir, are they only from the South Kashmir, these OGWs? In that particular case, yes, from various places from South Kashmir Shaha, what's the number of the OGWs? Can't say, can't divulge We'll leave something for your next press conference You should, you should Yes, in fact, thanks a lot Thank you very much Thank you Surakshah Balong کے اور سے ہی جانکاری دی جا رہی تھی कि किस طرح سے encounter میں कि कामियाबी मिल रही है जानकारी ये जानकारी ये दी जारी थी कि किस तरह से ये ओपरेशन कामियाब हुआ वही जानकारी सुरक्षबनों की उरसे दी गई विस्तार से वेट साब आपसे जानना चाहूंगा क्या confirmation है अभी इस encounter जैसे मैंने कहा कल रात को information आई थी पुलीस के पास specific इंपोर्ट था कि किसी एक घर में हकडी पुरा पुलवाम में दो लशकत तावबा के टर्रिस शुपे हुए हैं तो वहाँ पुलीस और security forces ने कार्डन किया और वहाँ जो inmates थे उनको निकाला पहले और उसके बाद ये encounter स्टार्ट हुआ एक्चेंज आफ फायर उसमें वो अभी conclude हुआ है तो उसमें दो dead bodies recover हुई है एक अबुदू जाना की है और एक आरिफ है जो ललहार करेने बाला है तो ये काफी बड़ी उपलब्दी है काफी बड़ी achievement security forces के लिए क्योंकि ये पाकिस्तानी टर्रिस्ट बहुत आर्से से यहाँ था और काफी टरर उसने लोगों में आन तक कम फैलाय हुआ था सर कितनी बड़ी सफलता है ये सुरक्षा अजन्सियों के लिए क्योंकि अबुदू जाना एक प्लस प्लस कैटिगरी का मिल्टन माना जाता था और काफी बार वो निकलने में सफल हुआ इस बारे में बताई ये सही है कि बहुत बार वो काड़न से निकल गया और चक्मा दे में उन लड़कों को मबारेक बात देता हूं जिनोंने ये काम किया कितना इनाम था इस पर और दूसरी बात ये कह जाता है कि लेशकर से ये किनारा कशी अब कर रहा था क्या ये सही है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ آخر میں لاس سوال آپ سے جاننا چاہوں گا ابو دجانہ کے مارے جانے سے ملٹنٹ آؤٹ فٹس کو کتنا بڑا سیٹ بیک بہت بڑا سیٹ بیک میرے حساب سے لگا ہے I think it's a big achievement تو بہت بڑی اچیومنٹ کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اے پلس پلس کٹیگری کا وہ آتنگوادی تھا اور پورے کشمیر میں وہ لشکر تیبہ کا ڈیویجنل کمانڈر تھا اور اسی پر اور جانکاری کے لئے اس وقت ہم رکھ کر لیتے ہیں ہمارے دو سمواداتاں ہمارے ساتھ ہیں کرش موہن مشرا ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھی ساتھ منیش شکلا بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں منیش یہ پوری جانکاری دی گئی کہ کس طرح سے وہاں پر کیا کیا چیلنجز تھے سرکشہ بلوں کے سامنے کیونکہ جس گھر میں وہ گھسے تھے وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو بندھک بنا لیا گیا تھا قید کر لیا گیا تھا اندر اور سرینڈر کرنے کے لئے کہا گیا تو فائرنگ بھی کی گئی ان کی اور سے اور یہ کروس فائرنگ ہوئی اور تب جا کر سرکشہ بلوں کو یہ کامیابی ملی کتنا بڑا سیٹ باک یہ لشکرے تیبا کے لیے دیکھیں میمانسا صبح ساڑھے چار بجے اس گھر کو گھیرا گیا تھا اور کوشش ہو رہی تھے کہ گھر کے لوگوں کو دھیرے دھیرے باہر نکالا جائے اور انکاؤنٹر کا یہ سٹینڈرڈ یہ طریقہ ہے جب سب کو باہر نکال لیا جاتا ہے تب آتنگ کی انگیز کی جاتے ہیں اور اکثر فورسز اس گھر کے اندر نہیں جاتے کیونکہ آتنگ کی چھپے ہوتے ہیں اور خود کی کیجولٹی کی ایک کافی زیادہ آشنگ کا بنی ہوتی ہے اور ایسی ستیت میں وارننگ دی جاتی ہے اس کے بعد گھر کو اڑایا جاتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے جہاں تک آپ نے ابو دوزانہ کی بات کی ابو دوزانہ دیڑھ دو سال سے کافی زیادہ ایکٹیب تھا حافظ سعید کا ہے رائٹ ہینڈ مین تھا لگتا اور اس کی بات ہو رہی تھی کافی ایکسپریزنس تھا اور ساؤت کشمیر میں اس نے اچھا خاصا نیٹور بنا لیا تھا جو بھی آتنگ کی لسی کو کروس کر رہے تھے یا انٹرنیشنل بارڈر کے ذریعے آ رہے تھے ان کو رکنے کا ہتھیاروں کا ارینمنٹ سے لے کر کے جو بھی سپورٹ تھا وہ ابو دوزانہ دے رہا تھا اور اسی دیگر آپ نے آرمی کی پریس کانفرنس سے دیکھی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ جو ٹاپ کمانڈرز ہیں جو چاہو لشکر تویبا کے حسب المجاہدین کے یہ ہمیشہ ہی خطناک ہیں کیونکہ ان کو زیادہ نالز ہو دی ہے ان کو زیادہ وہاں کا ایکسپریینس ہے اور گیارہ بار یہ چکمہ دے چکا تھا آرمی کو یا سی آر پی اپ کو یا جو بھی وہاں جمعکشوی پولیس تھی اس لحاظ سے وہاں تمام کہانیاں چلتی تھی کہ وہ اپنے بارے میں بتاتا تھا کہ وہ اس کا فورسز کچھ کر نہیں سکتے وہ کتنی بار بچ چکا ہے تو ایک چیلنج بھی تھا دوسری بڑی بات کی اس نے وہاں لوکل شادی کی ہوئی تھی اور اس کی کئی گل فرنس بھی تھی جس پر بھی نظر رکھی جا رہی تھی اور کچھ ایسے بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ انہی میں سے کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کے بعد اس کو پتہ کر لیا گیا کہ پلواما میں کس جگہ پر ہے گھیرا بنایا گیا اس کو مارا گیا تو اب جو آرمی ہے وہ فوکس ہی کر رہی ہے کہ جتنے بھی اس کے ساتھ جو بڑے آتنک ہیں کیونکہ ابھی بھی ابو اسماعیل آپ یاد رکھئے جس نے انتناگ میں ٹیک کیا تھا وہ پریارٹی پیر ہے اور اب جو سب کا ٹینشن یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے بعد اب اب اسماعیل کو مارا جائے جو بلکل اب اگلا نشانہ کون ہوگا اگلا ٹارگیٹ کون ہوگا اور جتنے بھی یہ موسٹ وانٹڈ جو ہٹ لسٹ میں موجود ہیں آتنک وادی ان کے صفائے میں اس وقت سرکشہ بل لگے ہوئے ہیں کرشن موہن مشرا بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کرشن یہ جو کورڈن ان سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے سرکشہ بلوں کی اور سے اس کے بہت ہی بہتری نتیجے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ایک بہت ہی بہتر تالمیل دکھائی دے رہا ہے چاہے وہ جمہ کشمیر پولیس ہو چاہے وہ سینہ ہو راشتری رائیفلز ہو وہاں پر جو سپیشل آپریشن گروپ ہے اور جو انٹیلیجنس انفرمیشن جس طرح سے مل رہی ہے اور ان پر کام کیا جا رہا ہے اس کے بہت ہی بہتری نتیجے اور دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے آتنک وادیوں کے صفائی پر پوری طرح سے فوکس ہے اس وقت سرکشہ بلوں کا بھارتی سرکشہ بل بھارتی سینہ کی جو راشتری رائیفلز بٹالین ہے جو آتنک واد کو ختم کرنے کے لیے ہی بنائی گئی اس کے علاوہ سی ار پی ایف اور سپیشل آپریشن گروپ جمہ کشمیر پولیس کا اور جمہ کشمیر پولیس ان سب کا ایک تالمیل ہے اسی تالمیل میں کام کرتے ہیں جب بھی آپریشن کرتے ہیں اس وقت بھی ایس او پی ہوتی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیزر کیونکہ معلوم ہے کہ اب جو چلن ہے پچھلے کچھ وقت سے کہ وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور کاروائی میں بادہ ڈالتے ہیں آپریشن میں بادہ ڈالتے ہیں آج بھی آپریشن میں بادہ ڈالنے کی کوشش کی گئی حالانکہ ابھی جو سینہ کی پریس کنفرنس تھی اس میں انہوں نے افسوس جتایا کہ ناغریک آبادی کو نقصان پہنچا لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات اور کہی بہت ہی صاف شبدوں میں آپریشنز جاری رہیں گے پیلٹنگ اور نو پیلٹنگ ڈسرپشن اور نو ڈسرپشن یعنی چاہے پتھر بازی ہو چاہے اس میں بادہ ڈالنے کی کوشش کی جائے آپریشنز جاری رہیں گے اور ساتھ ہی سینہ نے لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی سلاح دی چیتاونی دی کہ اگر آپریشنز چل رہے ہیں تو مہربانی کر کے آپ اپنے گھروں میں رہیں کسی کے اکساوے میں آکے سرکشہ بلوں کی کاروائی میں بادہ مٹ ڈالیں پتھر بازی نہ کریں اور آتنکوادی کو بھگانے کی کوشش نہ کریں جنرل راوت سینہ دھیاک پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو آتنکوادیوں کی مدد کرے گا اسے بھی آتنکوادی جیسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا اور آج کی بھی کاروائی میں سیویلین آبادی کو جو نقصان پہنچا ہے سینہ نے اس پر افسوس بھی جتایا لیکن اس کے بعد بھی یہ صاف کر دیا کہ آپریشنز ہر حال میں جاری رہیں گے چاہے پیلٹنگ ہو دسرپشن ہو یا کچھ بھی ہو میمان صاحب جی بالکل کرشنو اور یہ پتھر بازوں کی بدولت یہ کم سے کم ساتھ بار سرکشہ بلوں کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا تھا پہلے ابود دجانا لیکن اس بار سرکشہ بلوں نے اسے گھیر دیا اور اگست کا پہلا ہی دن اور ابود دجانا کا انت کر دیا گیا اور یہ صاف کر دیا سرکشہ بلوں نے کہ یہ آپریشنز جاری رہیں گے اور جو پتھر باز یہاں پر روڑا اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں ان آپریشنز میں ان کو بھی الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے